علی کو اس کے والدین ہر سال اسے ٹرین میں اس کی دادی کے پاس گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے لے جاتے۔ پھر وہ اسے چھوڑ کر اگلے دن واپس آ جایا کرتے تھے۔ پھر ایک سال ایسا ہوا کہ علی نے ان سے کہا میں اب بڑا ہو گیا ہوں اگر اس سال میں دادی کے پاس اکیلا چلا گیا تو کیا ہوگا۔ والدین نے مختصر بحث کے بعد اتفاق کر لیا اور پھر مقررہ دن سٹیشن کے پلیٹ فارم پر پہنچ گئے۔ والد نے جو ہی کچھ سفر کی ہدایات دینا شروع کی تو بیٹا اکتاحت بھرے لہجے میں کہنے لگا اب باجان میں ہزار مرتبہ یہ ہدایات سن چکا ہوں۔ ٹرین کے روانہ ہونے سے ایک لمحہ پہلے اس کے والد اس کے قریب آئے اور اس کے کان میں اہستہ سے کہا یہ لو اگر تم خوفزدہ ہو یا بیمار ہو تو یہ تمہارے لیے اور اپنے بچے کی جیب میں کچھ ڈال دیا۔ علی پہلی بار والدین کے بغیر ٹرین میں اکیلا بیٹھا تھا۔ وہ کھڑکی سے زمین کی خوبصورتی کو دیکھتا رہا اور اپنے اردگرد اٹھنے والے اجنبیوں کا شور سنتا رہا کبھی اپنی سیٹ سے اٹھ کر کے بن سے باہر نکلتا تو کبھی اندر چلا جاتا۔ یہاں تک کہ ٹرین کے ٹی ٹی نے بھی حیرانگی کا اظہار کیا اور اس سے بغیر کسی ساتھی کے اکیلے سفر کے بارے میں سوال کیا۔ اسی طرح ایک عورت نے اسے اداس دیکھ کر گھورا۔ علی شدید الجھن میں تھا یہاں تک کہ اس نے محسوس کیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر وہ خوف زدہ ہو گیا یہاں تک کہ وہ اپنی کرسی پر سے گر گیا اور اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ اس لمحے اسے اپنے باپ کی سرگوشی یاد آئی کہ انہوں نے میری جیب میں کچھ ڈالا تھا۔ اس نے کامتے ہوئے ہاتھ سے جیب میں تلاش کیا تو چھوٹا سا کاغذ ملا۔ اس نے اسے کھولا تو لکھا تھا بیٹا میں ٹرین کے آخری ڈبے میں ہوں۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی گویا علی کے اندر ایک نئی رمک آگئی۔ زندگی بھی ایسی ہی ہے والدین اپنے بچوں کے پروں کو چھوڑتے ہیں انہیں خود پر اعتماد دلاتے ہیں۔ لیکن جب تک زندہ ہیں آخری کے بن میں موجود رہتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ ان کے لیے تحفظ کے احساس کا ذریعہ ہے۔